اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے سوال نمبر اٹالیس ہمارے سامنے ہے آپ کے صفحہ نمبر دو سو اکہتر پر سوالات بڑے ہی اہم ہیں اور عام طور پر سوالات سب منحجی ہی ہیں چونکہ منحج سے متعلق ہی یہ پوری کتاب ہے جو سوالات اور ایسے ہی ان کے جوابات پر مشتمل ہے سوال نمبر اٹالیس میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے پوچھنے والا بیداتیوں کی کتابیں پڑھنے اور ان کی کیسٹیں سننے کے بارے میں حق بات کیا ہے بیداتیوں کی کتابیں پڑھنا اور ان کی کیسٹیں سننا اب یہ سوال چونکہ پرانا ہے پچیس تیس سال پہلے کا ہے اس لئے ایسے پوچھا گیا ہے ان کی کتابیں پڑھنا اور ان کی کیسٹیں سننے کا کیا حکم ہے یا اس میں سننے کے بارے میں حق بات کیا ہے یعنی حق کیا ہے سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے کتاب میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے آج کے دور میں اگر اس سوال کیا گیا ہوتا تو اس کے ساتھ میں سوشل میڈیا کا تذکرہ ہوتا ان کی ویب سائٹوں سے جڑنا کیسا ہے ان کے پرویگرام سے جڑنا کیسا ہے تو چونکہ اب وہ زمانہ کیسٹوں کا تھا اس لئے کیسٹوں کا تذکرہ کیا گیا تو کتابوں کے ساتھ کیسٹیں اور اسی پر آپ قیاس کر لیں آج کل کے جو سوشل میڈیا کے وسائل ہیں ان کی ویب سائٹوں سے جڑے رہنا ان کے یوٹیوب چینل سے جڑے رہنا ان کے لیکچر سننا ان کے سوالات جوابات سننا ہے نا یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں حق بات کیا ہے یہ ہے سوال اور اس کے بعد جواب میں شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بیداتیوں کی کتابیں پڑھنا اور ان کی کیسٹیں وغیرہ سننا جائز نہیں ہے سوال ان لوگوں کے لئے جو ان کی تردید کرنا اور ان کی گمرہی بے نقاب کرنا چاہتے ہوں ظاہر سی بات ہے کہ تردید کرنا اور ان کی گمرہی ان کی گمرہی کو کھولنا واضح کرنا کی گمراہ ہے یہ تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اس کا علم رکھتا ہوں اس کے لائق ہو اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ گمراہوں بیدتیوں کی گمراہی کو سمجھے اور ایسے ہی ان کی تردید کرنے کی صلاحیت اور اس کے پاس علم ہو تو اس لیے یہ جواب کہ لوگوں کے لیے سوائے ان لوگوں کے لیے جو ان کی تردید کرنا اور ان کی گمراہی بینقاب کرنا چاہتے ہوں ہر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے بیدتیوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں ان کی بیدت کو بینقاب کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ عقیدہ بیدت کا ہے یہ کام ہر خاص و عام کھڑے ہو کر کے نہیں کر سکتا ہے اس لیے کوئی بھی آدمی ہر خاص و عام کھڑے ہو کر کے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں تردید کروں کیونکہ تردید کرنے کی صلاحیت اور اس کا علم جس کے پاس ہوگا اسی کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے اسی لیے آگے دیکھیں جو ان کی تردید کرنا اور ان کی گمرہی بے نقاب کرنا چاہتے ہوں یعنی اس کے اہل ہوں اس کے اہل ہوں یعنی اس کے لائق ہوں ان کے پاس اتنا علم ہو اتنی وسیرت ہو اتنا وسیع مطالع ہو سلف امت کی سیرت اور سنت پر اتنی گہری نظر ہو کہ وہ بیدات کو سمجھ سکتے ہوں اہلِ بیدات کو سمجھ سکتے ہوں اور بیدات کی تردید کر سکتے ہوں ان کی بیدات کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہوں کہ بھئی یہ بیدات اس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لئے اس کے قریب نہ جائیں یہاں پر ابھی آگے بات آ رہی ہے مزید باتیں باقی ہیں جواب کی اس سے پہلے کی جواب مکمل ہو ایک بات ذہن میں رکھیں یہاں پر دیکھئے بیداتیوں کی کتابیں اور کیسٹیں بیداتی بیداتیوں کی دو قسمیں ہیں بیداتیوں کی دو قسمیں ہیں یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں سے ایک قسم کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر بیدات جو ہے وہ کچھ بیدتیں ایسی ہوتی ہیں جو عملی ہوتی ہیں یعنی عمل کے اندر کچھ بیدتیں داخل ہو جاتی ہیں اور کچھ بیدتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقیدے سے متعلق ہوتی ہیں تو اگر عمل کی بیدات ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس کے یہاں بعض عامال کے اندر بیدات پائی جاتی ہے تو اس کا درجہ یعنی اس کی جو برائی ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے جو عقیدے کی بیدتیں کرنے والے لوگ ہیں عقیدے کی بیدات عمل کی بیدات مثال کے طور پر جیسے لوگ نماز کے آزان کے بعد وہ آزان سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدرود پڑھتے ہیں بیدات ہے کی نہیں ایسے مثال کے طور پر تمام نمازوں میں وہ زبان سے نیت کرتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی نیت کرتا ہوں دو رکعت چار رکعت فلا نماز فلا امام وغیرہ یہ کیا ہے بیدات ہے عمل کی بیدات ہے آزان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ آپ آزان سے پہلے درود پڑھیں گے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد آپ یہ بات بتائیے اللہ کے نبی نے لیکن آزان کے بات بتلائی ہے تو یہ بیدات ایسے ہی مثال کے طور پر قبر کے پاس کوئی آدمی جائے وہاں پر آزان دے قبر کے اوپر مثال کے طور پر یہ سب کیا ہے یہ سب عمل کی بیداتیں ہیں اور ایسے بہت ساری بیداتیں ہو سکتی ہیں اس میں کوئی یہ عمل کی کوئی بیدات کبھی کبھی عقیدے کی بیدات بھی بن سکتی ہے لیکن سامنے ظاہر میں کیا ہے عمل کی بیدات مثال کے طور پر قبر پر جو آزان دینے والی بات ہے یا ایسے ہی مثال کے طور پر یاسین پڑھنے کی بات ہے تو یہ عمل کی بیدات ہے لیکن اگر اس بیدات کے کرنے والے کے ذہن میں کوئی عقیدہ ہو کہ ایسا کروں گا تو یہ مرنے والا یا مثال کے طور پر قبر والا میری مدد کرے گا میری سفارش کرے گا وغیرہ تو یہ بیدات کیا ہو جائے گی عمل کی بیدات کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی بیدات بھی بن جائے گی ورنہ یہ عمل کی بیدات ہے اور عقیدہ کی بیدات تو وہ سارا سلسلہ چاہے وہ خوارج کا کام ہو چاہے وہ روافز کا کام ہو جو کچھ بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے ایسے ہی جہمیہ ہے اللہ کی صفات کا اللہ کی اسمہ کا انکار کرنے والے معطلہ اللہ کی اسمہ وصفات کا انکار کرنے والے ایسے ہی قدریہ تقدیر کے انکار کرنے والے جبریہ تقدیر کے پیچھے انسان کو مجبور سمجھنے والے ایسے ہی مثال کے طور پر وہ طبقہ ہے جن کو ہم اشائرہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سات صفات کو مانتا بقیہ صفات کا انکار کرتا ہے ہے یکی نہیں ایسی صوفیت کی بھی دت ہے جس کے اندر وحدت الوجود پایا جاتا ہے مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اس وقت دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے یہ عقیدے کی بھی دت ایسے ہی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں شریعت ہم نہیں لیتے جو تم لوگ پڑھتے ہو یہ سب چھلکا ہے کیا کہتے ہیں اس کو اس کو چھلکا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ مغز اور گودہ ہمارے پاس ہے ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اور ڈائریکٹ دین میں شریعت میں شریعت تو کہتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں تم شریعت فالو کرتے ہو اور ہم طریقت فالو کرتے ہیں شریعت ظاہر کا نام ہے طریقت باطن کا نام ہے شریعت اوپر چیز کی اوپر کی چیزوں کا نام ہے جو ظاہری چیز نماز روزے وغیرہ تم کرتے ہو اس سب شریعت ہے اور ہم طریقت یعنی ہم اندر روحانی راستے پر چلتے ہیں جو تم اس سے جس سے تم لوگ محروم ہیں وغیرہ اس طرح سے اور ہیں یا ایسے ہی مثال کے طور پر خارجیت یا اس رخ پر چلنے والے اور بہت سارے جو بیدتی آج کے دور میں موجود ہیں کافر قرار دینا یا اسلام کے ماننے والوں کو مسلمانوں کو کافر قرار دینا گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو دین اسلام سے خارج کر دینا یا ایسے ہی مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے جنڈے اٹھوانا یا مثال کے طور پر ان سے قتل و قتال کروانا وغیرہ یا ایسے ہی مثال کے طور پر امت کے جو علماء سنت ہیں ماضی سے لے کر کے حاضر تک ان علماء سے نفرت کرنا ان سے بغض رکھنا اور ان کے بارے میں سوچنا کہ ہمارے ٹارگٹ کی بات نہیں کرتے ہماری جو جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ بات نہیں کرتے حکومت کی بات نہیں کرتے حکومت کے خلاف جنگ کرنے کی بات نہیں کرتے بغاوت کرنے کی بات نہیں کرتے تو علماء سے نفرت کرنا ایسے ہی وہ طبقہ جو صحابے کرام کے خلاف نفرت کے بوجتب ہوتا ہے روافیس کو تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ آلے بیتے رسول کے سواب بکیا سب کو تقریبا دو تین کو چھوڑ کے سب کو کافر سمجھتے ہیں یا ان کی رخ پر چلنے والے لوگ جو ہیں جو رافضی نہ بھی ہوں نیم رافضی ہوں مثال کے طور پر نیم شعیت کے راستے پر چلتے ہوں ہے نا ابو بکر صدیق کو نوزباللہ مطلب دبے کھلے لفظوں میں برا بھلا کہتے ہوں عمر بن خطاب کو دبے کھلے لفظوں میں برا بھلا کہتے ہوں یا یہ کہتے ہوں کہ یہ تینوں خلفہ جو ہیں ابو بکر عمر عثمان علی عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ان تینوں نے مل کر کہ حضرت علی بن نبی طالب سے خلافت کا حق چھین لیا وغیرہ یا عثمان نے غنی پہ الزامات لگانا کہ وہ اپنے رشداروں کو زیادہ مدد کرتے تھے اور نائنصافی کرتے تھے اور حکومت میں خرد برد کرتے تھے وغیرہ اس طرح کی باتیں کرنا اس طرح کے جو یہ جو بیدتیں ہیں یہ سب بیدتیں کیا ہیں یہ سب عقیدے کی بیدتیں عقیدے کی بیدتیں ہیں یہ تو یہ جو بات چل رہی ہے یا اور جو بہت سارے اقوال آگے آئیں گے امت کے صلف کے اقوال شیخ جمال کے بہت سارے اقوال نیچے آ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں عقیدے کی بیدات سے متعلق ہیں اور عقیدے کے بیداتیوں سے متعلق ہیں ایک آدمی عام طرح پر سنت کے راستے پر چلتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمل کی بیدتیں وہ کرتا ہے تو ایسے شخص کو ہم اسلام سے ہم یہ حکم اس کے اوپر نہیں لگائیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے اس ایک آدمی سے مثال کے طور پر ایک کوئی عمل کی بیدت پائی جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کی کتاب نہیں پڑھیں گے اس کی کیسٹیں نہیں سنیں گے سنیں گے پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے یہاں بعض عملی بیدتیں پائی جاتی ہیں جو لاعلمی کی بنیاد پر جو کوتاہی کی بنیاد پر یا کسی خاص نظریہ کی بنیاد پر ان کے ہم وہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن ہم احتیاط کے ساتھ اس چیز کو سمجھیں گے احتیاط کے ساتھ پڑھیں گے ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ ہم آزاد ہو کر ان کی باتوں کو ان کی باتوں کو لے لیں سنیں پڑھیں اور اس کے مطابق فائدہ اٹھائیں یہ چیز نہیں کرنے دیں گے لیکن جو عقیدے کی بیدتی ہیں ان کی کتابوں کو پڑھنا ان کی کیسٹوں کو سننا ان کے ویب سائٹوں سے جڑنا ان کے چینلز وغیرہ سے وابستہ ہونا یا ان کو فالو کرنا یہ سب سے خطرناک راستہ ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت اہل سنت علماء سنت ان سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیں تاکہ یہ ہمارے عقیدے کو خراب نہ کریں ہمارے دل کو بیدت کی راہ پر نہ ڈال دیں یہ ہماری سب سے بڑی منیادی ذمہ داری ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا جواب تو یہ بات اس لئے کہہ دی گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے کہ جو بیدتی ہیں اہلِ بیدت سے سلام نہ کرو بیدتیوں سے سلام نہیں کرنا راستے میں ان کا راستہ شیئر نہیں کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں مثال کے طور پر تو یہ یاد رہے کہ اگر کسی سے کوئی عملی بیدت پائی جاتی ہے کسی کے یہاں عام طور پر ایسا مسئلہ نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ چلیں پھریں لیکن چوکن نہ ہو کر کے چلیں پھریں لیکن جن کے عقیدے میں بیدت ہے اب یہ قبر پرستی کیا ہے نظر و نیاز کیا ہے چڑھاوے کیا ہیں یا مثال کے طور پر جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں ان کو ان سے مدد کی امید رکھنا اولاد ماغنا مثال کے طور پر یا ایسے ہی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی موت نہیں ہوئی یہ وہ زندہ ہیں دنیا میں تصرف کر سکتی ہے یہ سب کیا ہیں یہ بدترین قسم کی بیدت ہے بدترین قسم کی عقیدے کی بیدتیں ہیں ٹھیک ہے اور جو کھلم کھلا سجدہ کیا جا رہا ہے غیر اللہ کا کھلم کھلا رکو کیا جا رہا ہے کھلم کھلا قبروں کا مداروں کا تواف کیا جا رہا ہے یہ تو بدات کی سب سے خطرناک اور سنگین قسم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حق توحید غیر اللہ کو دے دینا جو بدات ہی نہیں بلکہ بدات کا سب سے بدترین درجہ جو کفر اور شرک تک انسان کو لے کرکی جاتا ہے اچھا یہ تو ہو گئی بات یہاں اتنی کہ بدتیوں کی کتابیں پڑھنا ان کی کیسے تنے وغیرہ سننا اور آج کل کے ماحول میں جو بھی سوشل تعلقات ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کی نیٹ ورک سے جڑنا یہ سراسر کیا ہے منع ہے حرام ہے جائز نہیں ہے اور صرف اور صرف وہی لوگ اہلِ بدات کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں کیسے تنے سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گہرا سنت کا علم عطا کر رکھا ہے اور جو بدتوں کو بدتیوں کو اور بدات کے راستوں کو جانتے ہیں اور وہ اتنا علم اور صلاحیت اور بصیرت رکھتے ہیں کہ وہ بدات کے سلسلے میں اہلِ بدات کے سلسلے میں رد کرنے کا کام کر سکیں نقد کرنے کا کام کر سکیں اور اس کی جو قباہتیں ہیں اس کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے لا سکیں جو اس کی صلاحیت اور لیاقت رکھتے ہیں ایسے لوگ اس مقصد سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ جانے اور لوگوں کو بتلائیں مثال کے طور پر یہ کتاب آپ کے سامنے ہے یہی کتاب آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی باتیں اہلِ بیداد کے بارے میں سمجھائی گئی ہیں تو مصنف نے یا اس پر نوٹ لگانے والے نے ہاشیہ لگانے والے نے شیخ جمال فن فریحان الحارسی نے مثال کے طور پر یہ باتیں جو لکھی ہیں کہاں سے لکھی ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے لکھی ہیں ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے فلاں فرقے نے کیا لکھا فلاں فرقے نے کیا لکھا فلاں فرقے کے بانی نے کیا لکھا اس کی کتابوں میں کیا ہے اس کی کیسٹوں میں کیا ہے آپ میں سمجھتا ہوں کہ کئی بہت دنوں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو کئی ہفتوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شیخ جمال بہت سارے بیدتیوں کی کیسٹوں کو پڑھ کو سن سن کر کے اس کی عبارتوں کو بھی بطور اختباس ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ سب کیوں کیا انہوں نے اس لئے کہ وہ اس کے مالک ہیں اس کی صلاحیت کے مالک ہیں اتنا علم ان کے پاس ہے اور اس لئے انہوں نے ان بیدتیوں کو اور ان کی بیدات کو بے نقاب کیا ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں ہر خاص و عام کھڑے ہو کر کے یہ بات نہیں کر سکتا کہ میں اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ ان میں کیا غلط ہے جب آدمی کو اس کا پتا نہیں ہے تو وہ غلط کو بھی صحیح سمجھے گا اور باطل کے راستے پر گمرہی کے راستے پر چل پڑے گا اس لئے اس کی سرے سے گنجائش نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں رہا مبتدی انسان یہاں وضعات کر رہے ہیں کہتے ہیں رہا مبتدی انسان یعنی وہ انسان جو بلکل ابھی سٹارٹ کے راستے پر ہے یعنی بلکل یعنی شروع شروع کی ہے نا راستے پر ابھی شروع شروع میں آغاز ہے اس کا ابھی وہ راستے پر ابھی آیا ہے نیا نیا ہے بالکل شروع شروع میں اس کو کوئی گہری معلومات نہیں کوئی سنت کی گہری معلومات نہیں بیدات کے بارے میں بصیرت نہیں ہے اس کو تو ایسا آدمی عام انسان یا ایسے ہی طالب علم طالب علم طالب علم کا مطلب جب ہم لوگ طالب علم کہیں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مکتب پڑھنے والے کی بات چل رہی ہے ہے نا کوئی مطلب ابتدائیہ یا متوسطہ پڑھنے والے کی بات چل رہی ہے بلکہ اس سے بھی اوپر کے لوگ وہ تمام طلبہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو اس مقام اور مرتبے کے نہ ہوں کہ وہ سنت کے سنت کی اتنی گہری بصیرت رکھتے ہوں بیدات اور اہلِ بیدات کے بارے میں ان کو وسیع علم نہ ہو گہرائیہ نہ ہو اس درجے تک جو نہ پہنچے ہوں وہ سارے طلبہ اسی کے اندر شامل ہیں ورنہ ہم اگر کسی درجے اور کسی کلاس کی کٹیگری بنا دیں گے تو اس کے اوپر والا سارا کام کرنا شروع کر دے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کے اندر بہت سارے طلبہ اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایک اچھے مرحلے تک علم حاصل کرنے والے بھی بساوقات ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے کبھی میڈیا کے ذریعے سے وہ اہلِ بیدات کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی وہ قلم کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی کبھی ان کی سراحنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے راستے پر یا ان کے مشن پر نہ چلنے کی وجہ سے خود اپنی جماعت اور جماعت کے علماء پر نقد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اس لئے یہ باتیں ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ جب طلبہ علم کہا جا رہا ہے طلبہ علم تو اس سے مراد کوئی ہمارے ماحول کے حساب سے کوئی کلاس نہیں ہے چوتھی کلاس پانچویں کلاس آٹھویں کلاس یہ بالکل بھی نہیں ہے طلبہ علم کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک وہ اس مرحلے تک نہ پہنچے تب تک اس کے لئے اہلِ بیداد کی کتابوں کو پڑھنا ان کی کیسنوں کو سننا اور ان سے وابستہ ہونا جائز نہیں ہے یا عام آدمی عام آدمی اس کے لئے تو اور زیادہ خطرناک ہے اسے اپنے آپ کو اسے دور رکھنا چاہیے کہتے ہیں یا جو شخص محض معلومات کے لئے انہیں پڑھنا چاہتا ہو یہ بات بھی بڑی اہم ہے اب یہ بات جو ہے نا الگ سے ہے یہ بات کیا ہے اضافی بات ہے جو ایک بات تھی وہ ہو گئی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ علماء بھی یہ علماء بھی صرف اور صرف معلومات کے لئے اگر پڑھنا چاہتے ہیں وہ تب بھی نہیں پڑھنا ہے جو سنت کی بصیرت رکھتے ہیں بیداد کی حقیقت جانتے ہیں لیکن ان کا مقصد تردید کرنا ان کا مقصد نقد کرنا ان کا مقصد بیداد کو بیداد کو بے نقاب کرنا جن کا مقصد نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لئے صرف معلومات کے لئے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیوں اچھا ایسا پھر ضرورت کیا ہے پھر بیداد کو اہلِ بیداد کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اس سے یہ معلوم پڑھتا ہے کہ جن کا میدان میدان دعوت نہیں ہے جن کا میدان حق کی نشروع شاعت نہیں ہے جن کا میدان تعلیم اور تربیت نہیں ہے ان کو انسیسری بلا وجہ بیدات اور حل بیدات کی کتابوں کو پڑھنا یہ بالکل بھی شریعت کے اندر درست نہیں ہے ایسا کیوں آخر کیوں ایسی بات کہی جا رہی ہے اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ ایک تو یہ غیر ضروری ہے کوئی مطلب نے اسے چاہیے کہ سنت کے علم حاصل کرے جب اس کو بیدات کی تردید نہیں کرنا ہے صرف معلومات کے لیے تو معلومات حاصل کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں کوئی بیدات اس کے ذہن و دماغ میں اس کے دل میں جگہ نہ بنا لے کبھی خطرہ ہے دل کمزور ہیں آئیں گے اقوال صرف امت کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ دل کمزور ہیں حافظہ خطا کرنے والا ہے اور انسان کے دل میں کبھی کوئی بیدات اگر جگہ بنا لے گی تو اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اس لیے اصل یہ ہے کہ بیدات اور اہل بیدات سے بالکل دوری اختیار کی جائے ایک عام قائدہ ان کی ہم نشینی سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ان کی مجلسوں میں جانے سے ان کو اپنی مجلسوں میں لانے سے بالکل دوری اختیار کی جائے یہ اصل یہ ہے کہ منع ہے اب اس کے بعد اتنا مسئلہ آتا ہے کہ صرف اور صرف ان کے لیے جائز ہے پڑھنا یا ان کی کیسنوں کو سننا جو لوگ سنت کا گہرہ علم اور بصیرت رکھتے ہوں بیدات اور اہل بیدات کو بینقاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور وہ اس مشن پر چلنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے بیدات کو بینقاب کرنے کی نیت سے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ وہ پڑھیں ورنہ غیر ضروری بلا وجہ صرف اس لیے کہ ہم جانے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے تو میرے بھائیوں صرف صرف پڑھنے سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ چیز کبھی دل میں جگہ نہ بنا لے اس لیے اننیسسری یا غیر ضروری جس کو ہم کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہے کہتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے جو شخص یا جو شخص محض معلومات کے لیے انہیں پڑھنا چاہتا ہو ان کی تردید یا ان کی حالت واضح کرنے کے لیے نہیں تو ایسے شخص کے لیے ان کا پڑھنا جائز نہیں کیونکہ یہ چیزیں اس کے دل میں اثر انداز ہو سکتی ہیں اس کے دل میں اثر انداز ہو سکتی ہیں خطافہ دلوں کو اچک لینے والی ہیں بیدتیں بیدتیں دلوں کو اچک لیتی ہیں اور کہتے ہیں آگے کہتے ہیں اور اسے اشتباہ میں ڈال سکتی ہیں یعنی شک شبہ میں ڈال سکتی ہیں یعنی آدمی نے بیدت کو پڑھا بیدتیوں کے کتابوں کو پڑھا یا ان کی کوئی تقریر سن لیا ان کی کوئی کیسٹ سن لیا اب وہ ہے بیدت لیکن سننے کی وجہ سے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کہیں شبہ میں پڑھ جائے کہ یہ کیسے بیدت ہے مجھے تو سنت لگتی ہے یہ خطرہ ہے اس لیے ہمیں اس راستے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں انسان ایک راہے پر نہ باقی بچے دو راہے پر چلا جائے یہ راستہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر بتلایا ہے کیا حلال واضح ہے حرام واضح ہے بیچ میں مشتبیحات ہیں تو ہمیں حلال سے ہی صرف اور صرف وابستگی رکھنا ہے حرام سے بھی بچنا ہے مشتبیحات کو حلال سے نہیں جوڑنا ہے بلکہ حرام سے جوڑ کے چلنا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ اسی سے دین بچے گا اسی سے آبرو بچے گی اور اسی سے انسان کا عمل اور عقیدہ بھی محفوظ رہ سکے گا اچھا اس کے بعد کہتے ہیں آگے کہتے ہیں خلاص ایک کلام یہ ہے کہ یہ ہے خلاص ایک کلام یہ کہ ضلالت و گمرہی والوں کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں سوائے اہل اختصاص ماہر علماء کے لئے جو اسی کے ایکسپرٹ ہوں جو اس کے متخصص ہوں جو سنت کو اچھی طرح سے پڑھتے پڑھنے والے ہوں جاننے والے ہوں بیدات اور اہل بیدات کو جاننے والے ہوں ان کی تاریخ کو جاننے والے ہوں یا ان کی دعو پیج کو جاننے والے ہوں سوچ ہے ان کا جو نظریہ ہے مثال کے طور پر وہ جاننے والے ہوں اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک اللہ کچھ باتیں مزید بھی آئیں گی جس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ اہل بیدات کبھی کبھی کسی بات کو ذکر کرتے ہیں تو عام آدمی پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس میں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن بعد میں جب وہ گہرے علم اور بصیرت والے کے سامنے وہ مسئلہ آتا ہے یا وہ قول آتا وہ بات آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس بیدتی نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے ایک مثال اشارہ کرتا ہوں میں صرف علامہ زمقشری جاراللہ زمقشری رحمت اللہ علیہ ہم کہہ لیتے ہیں تقریباً غالباً میں سمجھتا ہوں کہ چھٹی صدی حجری کے علی میں پانچ سو کچھ میں غالباً ان کی وفات ہوئی ہے معتذلی احتضال کی راہ پر چلنے والے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ معتذلہ اللہ تعالیٰ کی یا ایسے ہی معتذلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں چونکہ یہ معتذلی تھے تو ہر چیز کو عقل پر پرکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو انکار کر دیا کرتے تھے اس میں سے ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار دیدارِ الہی اللہ تعالیٰ کا دیدار تو اب جنتیوں کے لئے سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے لیکن زمقشری اپنی کتاب کے اندر ہے نا الکشاف ان کی کتاب کا نام کیا ہے الکشاف بہت بڑے لغوی ہیں عربی زبان کے بہت زیادہ ایکسپرٹ اور ماہر ہیں ان کی وہ ساری کتابیں بھی ہیں ٹھیک ہے عربی زبان میں ان سے استفادہ کیا جائے لیکن بہرحال عقیدے کے اعتبار سے چونکہ وہ محتضلی ہیں اس لئے ان کی تفسیر کو پڑھنا اور ان کی اس طرح کے کتابیں جن کا تعلق دین اور عقیدے سے ہے بلکل بھی کسی کے لئے جائز نہیں ہے سوائے ان کے جو متخصص اور ماہر علماء ہیں ورنہ خطرہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے گا اب وہ جب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو چونکہ دیدارِ الہی کے منکر ہیں وہ اللہ کا دیدار نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جنتیوں کے لئے جنت کی ساری نعمتوں کے بعد سب سے اوچھی نعمت اس لئے وہ جنت کی نعمتوں کو دیدارِ الہی سے نیچے والی نعمتوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنتیوں کے لئے گزرنے والا آدمی سمجھے گا کہ ظاہر سے بات جنت کی نعمت ہے جنت سے بڑھ کے کیا ہے جنت سے بڑھ کے کیا ہے تو پڑھنے والا جب گزرتا ہے وہاں سے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو سنت کی اہل سنت کی بات ہے کہ جنت سے بڑھ کر کے جنتیوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیدار والی نعمت نہ آنے پائے اس کا مقصد دیدار الہی کا انکار کرنا ہے لیکن وہ انکار نہیں کرنا چاہتا ہے ظاہر میں وضاحت کے ساتھ کہ دیدار الہی میں نہیں مانتا اس لئے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی ہے لیکن حقیقت میں وہ یہ بات کہہ کر کے دیدار الہی سے دور ہونا چاہتا ہے دیدار الہی کو نہیں مانتا ہے اس لئے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا عام آدمی گزرے گا تو اس کو کچھ بھی اس کے اندر عیب کی چیز نہیں لگے گی لیکن ایک شک جو سنت کا اور عقیدے کا عقیدے مطلب اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کے باپ میں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے جس کے اندر بڑی تعداد میں لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے جو لوگ جو علماء ان تمام باریکوں جانتے ہیں وہ جب یہاں سے گزرتے ہیں زمک شریق کی بات پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ زمک شریقہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کا انکار کرنا چاہتے ہیں اس لئے اس بات کا ذکر کرنے کے بجائے اس سے نیچے والی نعمت کو سب سے بڑی نعمت ثابت کرتے ہیں یا اس کے علاوہ ساری نعمتوں کو بڑی سے بڑی نعمت ثابت کرتے ہیں تو یہ اہل بیدات کا عام طور پر مسئلہ یہ صحیح ہے کہ ان کی بیدتوں کو بیدتیوں کے بیدتوں کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے ان تمام باریکیوں کو جاننے والے وہی علماء ہیں جو عقیدے اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے اسم و صفات کے بات میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمت کے سلب کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں جو گہرا علم رکھتے ہیں وہی اس بات کو جان سکتے ہیں اچھا کہتے ہیں کہ جو ان کی تردید کریں اور لوگوں کو ان کے شر و فساد سے آگاہ کریں ٹھیک ہے جو متخصص اور ماہر علماء ہیں صرف اور صرف انہی کے لئے جائز ہے جو ان کی تردید کریں بیدتیوں کی اور لوگوں کو ان کے شر و فساد سے آگاہ کریں یہ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کا جواب ہے اس کے بعد آپ دیکھیں صفحہ نمبر 272 پر جو شیخ نے لکھا تھا کہ جو لوگ متخصص نہیں ہیں ماہرین نہیں ہیں مثال کے طور پر عام انسان یا اسے یہ بالکل اسٹارٹ میں آغاز میں ابھی جو دین کے قریب آیا ہے یا دین کا سرسری مطالعہ رکھتا ہے معلومات رکھتا ہے ابھی وہ آگے نہیں بڑھا ہے یا اسے مثال کے طور پر بعض طلبہ یا جو لوگ صرف اور صرف معلومات حاصل کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو ان کے لئے یہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں اس کے دل میں اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ بات شیخ صالح بن فوزان الفوزان نے کہی ہے اور یہ ان کا ٹیکسٹ ہے متن ہے اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے امت کے صرف کے چند اقوال شیخ جمال بن فریحان الحارسی حاشیہ کے اندر نقل فرماتے ہیں دیکھیں حاشیہ نمبر ایک میں کہتے ہیں اہلِ بیدات و خواہشات اہلِ بیدات اور احواء اہلِ البیدان والاہواء احواء ہوا کی جمع ہے یعنی کیا مطلب جس کے پیچھے کوئی مستند نہ ہو کوئی دلیل نہیں قرآن نہیں سنت نہیں سلف کی زندگی نہیں سلف کے اقوال فرمودات نہیں ان کا ایمان نہیں عمل نہیں عقیدہ نہیں آدمی مس اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ اس کے من میں آتا ہے جو کچھ اس کی چاہت میں اس کے جی میں آتا ہے اسی کو فالو کریں اسی لیے اہلِ بیدہ بھی کہتے ہیں ان کو اور اہلِ احواء بھی کہتے ہیں کیونکہ منمانی چلتے ہیں وہ منمانی جو اچھا لگا اس کو فالو کیا جو اچھا نہیں لگا اسے چھوڑ دیا تو اہلِ بیدہ تو خواہشات سے تنبیح اور ڈراوی کی بابت سلفِ سالحین کے متواتر آثار وارد ہیں یعنی سلفِ سالحین کے متواتر یعنی ایک نہیں دو نہیں دسیوں بیسیوں پچاسوں اقوال اور ان کے آثار آئے ہوئے ہیں میرے طالبِ حق بھائی یعنی میرے بھائی جو حق چاہتے چاہتا ہے اے میرے بھائی جو تم حق چاہنے والے بھائی ہو کہتے ہیں ہم زیل میں آپ کے لئے چند آثار کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے چند آثار اور اس کی اس طرح کے آثار بہت زیادہ ہیں کم نہیں ہیں بہت سارے آثار ہیں امت کے اصلاف کے صحابہ کے تابین کے طبع تابین کے علماء کے اور ان کے بعد کے لوگوں کے بہت سارے آثار ہیں ان میں سے چند باتوں کا تذکرہ شیخ جمال بن فرحان نے یہاں پر کیا ہے ابو قلابہ فرماتے ہیں ابو قلابہ یہ کون ہیں ابو قلابہ یہ تابین یا طبع تابین کے دور کے آدمی ہیں اور چوٹی کے صلف کے چوٹی کے امام اور سنت کے دائی اور علم بردار ہیں ابو قلابہ کہتے ہیں لا تجالسو اہل الاحواء ولا تخالطوہم فإنی لا آمنوا ان یغمسوکم فی ضلالتہم او یلبسو علیکم کثیر ممت عارفون حوالے وغیر آگے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ قول کہاں سے شیخ جمال رحمت اللہ علی نے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ بیداتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو بیداتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو یعنی جہاں وہ بیٹھے ہوں وہاں تم نہ بیٹھو جہاں تم بیٹھو وہاں انہیں نہ بیٹھنے دو مجالست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہم نشینی یعنی ہم سا آئے ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھنا تم بجلسوں کا شیئر نہیں کرنا چاہیے جہاں وہ رہے وہاں آپ نہ رہے جہاں آپ رہے انہیں وہاں پر نہ آنے دیں اٹھ کر کے چلے جائیں راستہ بدل لیں بڑی مطلب تاقید کے ساتھ یہ باتیں آپ کو ملیں گی بڑی تاقید کے ساتھ آپ کو ملیں گی یہاں پر ساری تفصیلات نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ لمب الدر المنصور میں یہ ساری تفصیلات الحمدللہ آئی ہوئی ہیں اس کے چند نمونے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں تو دیکھئے ایک کہہ رہے لا تجالیسو بیدتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو یعنی جہاں وہ بیٹھے مہاں تم نہ بیٹھو آگے کہتے ہیں ولا تخالیتوہم اور ان سے میل جول نہ رکھو گھل مل کر کے بھی نہ رہو جب ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا جب درست نہیں ہے تو ان کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے تو مجالست کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں بیٹھ جانا اٹھنا بیٹھنا اور مخالطت کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ پورے تال میل کے ساتھ رہنا گھل مل کر کے رہنا کہتے ہیں فَإِنِّي لَا آمَنُوا أَنْ يَغْمِسُكُمْ فِي ظَلَالَتِهِمْ کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے میں مطمئن نہیں ہوں کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں مجھے آمن نہیں ہے مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں بے خوف ہو جاؤں کس بات سے اَنْ يَغْمِسُكُمْ فِي ظَلَالَتِهِمْ کہ وہ تمہیں اپنی گمرہی میں ڈُبو دیں گے اس لیے اہلِ بیداد کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے ان کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہے اَوْ يُلَبِّسُوا عَلَيْكُمْ كَسِيرًا مِمَّا تَعْرِفُونَ اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے ایک تو یہ کہ تمہیں اپنی بیداد کے اندر کیا کریں ڈُبو دیں یعنی پورے طور پر تم کو اپنے ہی جیسا بیدادی بنا دیں اور اگر ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں نہ کر پائیں تو اَوْ يُلَبِّسُوا عَلَيْكُمْ كَسِيرًا مِمَّا تَعْرِفُونَ یا کم اَسْكَمْ جو کچھ تم جانتے ہو سنت کی معارفت اور سنت کا علم رکھتے ہو اس میں سے زیادہ چیزوں کے بارے میں تمہیں شک و شبہ میں ڈال دیں گڑ بڑ کر دیں ہم اب تک سنت جانتے تھے اور ایسا شک شبہ میں ڈالا کہ اب ہمیں اپنی سنت کے بارے میں شک ہونے لگا اور اس کی بیداد کے بارے میں سنت ہونے کا شک ہونے لگا یہ ہے تلبیس تلبیس لب بسا یولب بسو کے معنی کیا ہوتے ہیں اصل حقیقت سے ہٹا کر کے شبہ میں ڈال دینا تو یہ امام ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے آپ دیکھیں کس قدر یہ اہم ہے اچھا یہ تو اتنی پرانی بات ہے آپ سوچئے کہ دوسری صدی ہجری تیسری صدی ہجری کی بات چل رہی ہے ہے کی نہیں اور ہم لوگ آج چودہ سو سال کے بعد جب ہر طرف بیداد کا دور دورہ ہے سنت بلکل یعنی کھوس ہی گئی ہے اس کے اندر چھپ گئی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ سنت ہے کہاں ایک عام آدمی بلکہ ایک طالب علم بلکہ ایک ایک حد تک پڑھ لینے والا بھی کہیں نہ کہیں شکو شبے میں رہتا ہے کسی باطل پرست کو حق سمجھتا ہے کسی بدتی کو سننی سمجھتا ہے شخصیتوں کے بارے میں شکو شبے میں رہتا ہے جماعتوں اور ایسے ہی فرقوں کے بارے میں ڈاؤٹ میں رہتا ہے کچھ تائید میں رہتا ہے کچھ مخالفت میں رہتا ہے اسے پورے طور پر بصیرت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے وہ تائے کر سکے تو آپ بتائیے کہ اگر ابو کلابہ اپنے دور میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بدتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے ساتھ گھل مل کر کے نہ رہو کیونکہ مجھے ڈر ہے اندیشہ ہے میں بے خوف نہیں ہوں بلکہ مجھے کیا ہے خوف ہے کہ وہ کہیں تمہیں اپنی بدتوں میں دوبانہ دیں یا کم از کم جو کچھ تم سنت کا علم رکھتے ہو سنت جانتے ہو اس میں سے بیشتر چیزوں یا زیادہ تر چیزوں کو کہیں تمہارے اوپر گڑ مڑ نہ کر دیں تمہیں اس بارے میں شک و شبہ میں نہ ڈال دیں آج کتنے ایسے آپ کو طلبہ ملیں گے ہے نا مدارس کے فارغین بھی بساوقات عام طور پر جب اس حوالے سے بصیرت نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی اس سلسلے میں بہت شک شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کے اندر کیا آئے بھے آپ لوگ ان کی برائی کرتے ہیں اس میں تو اسی کوئی چیز نہیں ہے جو قابل عیب ہو قابل تان ہو تو آپ کیوں فلاں کی برائی کرتے ہیں یا مثال کے در پر کہے گا کہ تھوڑی بہت کمیاں ہیں ان کے اندر لیکن ما شاء اللہ کافی کارنامے ہیں ان کے فلاں کی بڑی خدمات ہیں تو یہ سب جملے یہ سب باتیں یہ سب نظریات آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یا تو لاعلمی اور جہالت کا نتیجہ ہے اور یا تو کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہم نشینی اختیار کرنے ان کے سرکل میں اور ان کے ماحول میں رہنے کا نتیجہ ہے یہ جو نرم گوشہ آپ دیکھتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اندرونی خلل کا نتیجہ ہے اور یافر لاعلمی اور جہالت کا نتیجہ ہے آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شخصیتوں کو پڑھنے سننے ان کی کتابوں ان کی کیسٹوں کو پڑھنے سننے کہ حوالے سے باتیں آگے آئیں گی ابراہیم نخیر رحمت اللہ تابعی کیا فرماتے ہیں لا تجالسوا اصحاب البدع ولا تکلموهم فإنی أخاف أن ترتد قلوبكم کہتے ہیں بداتیوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو بداتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو نہیں تو کیا ہوگا چند دن نہیں گزریں گے کہ تم بھی علماء کے خلاف بولنا شروع کر دوگے مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی آواز اٹھانے والوں کا ساتھ دینا شروع کر دوگے بہت کچھ لکھنا شروع کر دوگے بہت کچھ تفسرے کرنا شروع کر دوگے یہ سب مسئلے شروع ہو جائیں گے تو اہلِ بدات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو ولا تکلموهم ان سے بات بھی نہ کرو دیکھا آپ نے کتنی بات ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی کتنی بات نہیں کرو وہ بھی بات آئے گی کہ سلف کہتے تھے کہ ایک جملہ بھی ایک کلمہ بھی ایک لفظ بھی تم سے بات نہیں کرنا ہے کسی نے کہا کہ میں ایک آیت پڑھ کے سنا دوں آپ کو بدتی نے انہوں نے کہا کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک حدیث پڑھ کے سنا دوں کہا نہیں کوئی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہا ایک کلمہ ایک بات ایک لفظ کم سے کم سن لو کہا والا نصف کلمہ آدھی بات بھی نہیں کرنا ہے تو یہ اہلِ بیداد سے دوری یہ سلفِ سالحین کا بنیادی منحج اور عقیدہ ہے رواداری یہ نہیں ہے کہ بیدتیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ تالمیل رکھو ان کی مجلسوں میں جاؤ کتابوں کو پڑھو کتابیں لا کر کے باٹو طلبہ کو لا کر کے دو انام میں لا کر کے دو اور رواداری کے نام پر ساری سنت اور بیداد کا خلط ملت کر دو نہ سنت باقی رہے نہ غیرت باقی رہے یہ صورتِ حال شریعتِ اسلامیہ کے اندر کسی بھی صورت میں روا اور جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں بیدتیوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو ان سے بات نہ کرو فَإِنْ يَخَفُونَ تَرْتَدَّ قُلُوبُكُمْ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دل کہیں مرتد نہ ہو جائیں دل تمہارے پلٹ نہ جائیں مرتد نہ ہو جائیں کیا مطلب سنت پر تمہارے دل ہیں کہیں سنت سے پلٹ کر بیدت کی طرف نہ چلے جائیں تم بیدتیوں کی تاہید نہ کرنے لگو بیدتیوں کی حمایت نہ کرنے لگو یا بیدتیوں کے بارے میں نرم گوشہ نہ اپنے دل میں رکھنا شروع کر دو یا بیدتیوں کی بیدات کو بینقاب کرنے والے علماء طلبہ جو ہیں ان کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار نہ کرنا شروع کر دو ان کے خلاف تفسرے اور کمنٹ کرنا شروع نہ کر دو یہ سب اسی کے مظاہر ہیں یہ سب اسی کے مظاہر ہیں بترتیب آلہ سے ادنہ کی طرف اچھا دیکھا آپ نے تو ان کی دلوں کی مرتد ہونے کا خطرہ ہے یعنی دلوں کے پلٹ جانے کا خطرہ ہے سنت سے ہٹ کر دل کہیں بیدات کی طرف نہ آ جائے ایسے ہی مزید ابو قلابہ جو ایوب سختیانی کے شاگرد ہیں ابو کیا کہتے ہیں ایوب سختیانی کو ابو قلابہ نے کیا کہا یہ ان کے استاز ہیں ابو قلابہ ایوب سختیانی کے استاز ہیں ایوب سختیانی ان کے شاگرد ہیں ان کو وہ مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں لا تُمکن اصحاب الاحوائی من سمعی کا فَيَنْفِذُوا فِيهِ مَا شَاعُوا دیکھا آپ نے اتنی زیادہ تاقید آپ کو سلفِ سالحین کے یہاں ہی مل سکتی ہے اور اگر آپ یہ غیرت آج کے دور میں رابطلاش کرنے لگیں تو آپ کو بہت ٹاما ٹاما آپ کو نظر آئے گا بہت نادر جس کو ہم کہتے ہیں یہ سنت کی غربت ہے اہلِ سنت کی اجنبیت کا ماحول دھیرے دھیرے بنتے جا رہا ہے سنت اجنبی ہو رہی ہے اہلِ سنت کیا ہو رہے ہیں اجنبی ہو رہے ہیں ان کی مخالفین اپنے بھی دھیرے دھیرے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اہلِ بیداد کے ساتھ ان کا تالمیل ہے رواداری کے نام پر ان کو پڑھنا سیکھنا ان کے ساتھ آنا جانا یا ان کی ظاہری جو دنیاوی یا فلاحی سرگرمیاں ہیں ان کو دیکھ کر کے مروب ہو جانا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں یہ خلط ملت لازم آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے ایوب سختیانی کو کہتے ہیں لا تُمکن اصحاب اللہ ہوا ای من سمعی کا ایوب سختیانی آپ بیدادیوں کو اپنے کان سے اپنے کان پر قدرت نہ دیں بیدادیوں کو اپنے کان پر قدرت نہ دیں یعنی کیا مطلب ایسا ماحول بلکل نہ پیدا ہونے دیں کہ کوئی بیدادی آ کر کہ کوئی بات آپ سے کہے اور آپ اسے اپنے کان اپنے کانوں سے کیا کریں سن لیں کہتے ہیں فَيَنْفِذُو فِيهِ مَا شَاعُو کہ وہ تمہارے کان میں اس کان کے اندر جو داخل کرنا چاہیں داخل کر دیں ایسا ہرگز ہرگز بیدادیوں کو بیدادیوں کو اس کا اختیار ہرگز نہ دیں یعنی گویا کہ بیدادیوں کی بات کو بلکل ہی نہیں سننا ہے بلکل ہی نہیں سننا اس حوالے سے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ اور ایسے ہی ابو طیب امام باقل لانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آیا تھا ہے نا اس سے بات آئی تھی کہ انہوں نے صرف اور صرف تعریف کر دی کس کی امام باقل لانی کی تعریف کر دی امام دار قطنی نے ان کے شاگرد اور وہ اپنے باپ کے ساتھ دو کے دونوں باقل لانی کے پاس جانے لگے اور جا جا کر کے ان کی باتیں سن سن کر کے سب کے سب اشاریت کے راستے پر چلے گئے تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے بڑا خطرناک مسئلہ ہے تو کہتے ہیں یہ بہت اہم جملہ ہے کہتے ہیں اے ایوب سختیانی اپنا کان بیدتیوں کے حوالے نہ کرنا کہ وہ اس میں جو چاہیں داخل کر دیں اہلِ بیداد کو اس طرح سے اپنے آپ سے دور رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ان سے اس طرح سے دور رکھنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اگر کوئی بیدتیوں کے کتابیں پڑھنا شروع کر دے ان کی کیسنیں سننا شروع کر دے یا مثال کے طور پر آج جو ان کے نیٹورک ہیں اپنی بیدتوں کو پھیلانے کے ان سے وابستہ اگر ہو جائے تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے بیدتیں اس کے اس کی زبان سے اس کی نگاہ سے یا اس کے کانوں سے گزر کر اس کے دل میں اس کے ذہن میں جگہ بنا لیں گے اچھا فضیل ابن عیاض فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں اذا لقیدہ اذا لقیدہ صاحبہ بیدت فی طریق فخود فی طریق آخر کہتے ہیں جب تم کسی بیدتی سے ملاقات کر لو کسی راستے میں یعنی کسی راستے میں کسی بیدتی سے تمہاری ملاقات ہو جائے فخود فی طریق آخر تو تم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ پکڑ دو یہاں تو مزید ایک مرحلہ آگے کا ہے سننا مجلس میں بیٹھنا گھل مل کر کے رہنا ہے نا کان کو ان کے حوالے کر دینا یہ سب باتیں تو ہو گئی ہیں اب اس میں اگلا مرحلہ ہے اگر راستے میں ہم جانتے ہیں کہ فلا شخص یہ بیدتی ہے اس کا عقیدہ یہ وہ خارجی ہے وہ رافضی ہے وہ صوفی ہے مثال کے طور پر ہے نا اور وہ جامی ہے قدری ہے جبری ہے وغیرہ جو بھی عقیدے کا جس عقیدے کا بھی آج کل کے دور میں قطبی ہے سروری ہے اخوانی ہے تکفیری کوئی بھی ہے مثال کے طور پر قبوری ہے ہے نا اندھی تقلید کیا بہت بڑا دائی ہے مثال کے طور پر اس طرح کسی کو بھی آپ جانے تو فخض فی طریق ان آخر تو اس راستے سے ہٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لو یعنی وہ میدان ہی بدل دو جہاں آدمی سن سنا سکتا ہو سن سکتا ہو سنا سکتا ہو اس سے بالکل کیا ہو جائے آدمی الگ تھلگ ہو جائے وہ اپنے راستے پر اور یہ اپنے راستے پر ویسے بھی سنت کا راستہ بیدت کا راستہ تو الگ الگ ہی ہے تو پھر سنیوں کو بیدتیوں کو الگ الگ راستے پر ہی رہنا چاہیے اہل سنت کو چاہیے کہ اہل بیدت کی راستے سے الگ تھلگ ہو کر کے دوسرے راستے پر چلیں تاکہ وہ اپنی سنت کو تو بچا سکیں اپنے عقیدے کو تو بچا سکیں یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اچھا جناب اس کے بعد دیکھئے امام ابو زرعہ راضی اور ان کے ساتھی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہیما یہ دونوں چوٹی کے امام امام گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے اور ایسے ہی جرہ و تعدیل کے چوٹی کے امام امام بو زرعہ راضی اور ایسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہیما ان دونوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اہل بیدت کا مقابلہ کیا کس طرح سے اہل بیدت کی کتابیں ان کے افکار ان کے نظریات اور ان کا رہن سہن ان کا حلیہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس طرح سے انہوں نے بہت قریب سے دیکھا اور کتنی زیادہ ہمدردی تھی امت کے ساتھ ان علماء کی ان ائیمہ کی جنہوں نے اپنے شاگردوں کو اور امت کے لوگوں کو اپنے مخاطبین کو اپنے بدعوین کو کس طرح سے بیدت اور اہل بیدت سے آگاہ کیا ہے اس کے نمونے صرف اور سراب ملحوظ کریں ملاحظہ کریں اس سے پہلے بھی یہ اقوال میں سمجھتا ہوں گدر چکے ہیں لیکن اس پسمندر میں آپ دیکھیں جو پسمندر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیدت کی کتابوں کو ان کی کیسٹوں کو پڑھنے سے بچنا ضروری ہے ورنہ انسان گمرہی کے راستے پر جا سکتا ہے امام ابو زرعہ راضی سے حارس بن اسد محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا حارس محاسبی حارس بن اسد محاسبی کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور یہ اقوال بھی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آ چکے ہیں چاہے اختصار کے ساتھ آئے ہوں یا ایسے ہی تفصیل کے ساتھ بھی آئے ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے حارس بن اسد محاسبی کے بارے میں پوچھا گیا امام ابو زرعہ راضی سے کہ یہ حارس محاسبی کون ہے ان کے ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے ان کے کتابوں کو پڑھنا کیسا ہے مثال کے طور پر یہ سوال کیا گیا تو سوال کرنے والے سے کہا سوال کرنے والے سے جواب میں کیا کہا امام بو زرعہ راضی نے ایا کا وحادہ الکتب ان کتابوں سے بچ کر رہو حارس محاسبی بیدتی کی کتاب مت پڑھو سمجھ رہے ہیں آج اگر ہم کہتے ہیں کہ فلا تفسیر مت پڑھو فلا کتاب مت پڑھو تو لوگ کہتے ہیں امت میں تفریق پیدا کر رہا ہے آج امت میں سب سے زیادہ نازک دور امت کا گزر رہا ہے اس میں امت کو اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے امت کو یقجہتی کی ضرورت ہے امت کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے ایک پریٹ فارم پر آ جانے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھو یہ لوگ اس نازک وقت میں بھی کہتے ہیں کہ فلا کی تفسیر نہ پڑھو فلا کی کتاب نہ پڑھو فلا کی کیسٹ نہ سنو فلا کی مسائل مت سنو فلا کی باتیں مت سنو یہ کس طرح سے امت میں تفریق پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں اب آپ بتائیے کہ کیا امام ابو زرعہ راضی امت میں تفریق پیدا کر رہے تھے اگر حارس محاسبی کی کتابوں کے بارے میں وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کتابوں سے بچ کر رہنا خبردار ایعا کا کسے کہتے ہیں جب کسی کو ڈرائیا جائے کسی سے چوکن نہ کیا جائے خبردار ایسا نہ ہو جائے تب یہ تعبیر آتی ہے ایعا کا وحاذہ الكتب خبردار ان کتابوں سے بچ کر رہنا حاذہ کتوب بیدعن وضلالات اس لیے کہ یہ کتابیں بیدتوں کی کتابیں ہیں گمراہیوں کی کتابیں ہیں کتنی کتابیں ما اکسا رہا کتنی زیادہ کتابیں آج بھی ہمارے دور میں ہمارے بیچ میں ہمارے درمیان موجود ہیں جو واقعی بیدات کی کتابیں ہیں گمراہی کی کتابیں ہیں ہے نا کوئی حکومت اور دین قائم کرنے کے نام پر اپنی بیدات پھیلاتا ہے تکفیر کی خارجیت کی حوث اور خفنف پرستی کی اور کوئی فضائل کے نام پر لوگوں کو قریب کرنے کے نام پر دنیا بھر کی بیدتیں اپنی کتابوں کے اندر پھیلاتا ہے لیکن اگر بات کر لی جائے کہ یہ بیدات کی کتابیں ہیں اس کے اندر بیدات ہے اس کے اندر جھوٹے سچی قصے اور کرامات ہیں اور اس کے اندر قرآن کریم کی آیتوں کی منمانی تفسیر کر کے اپنی موقف کو ثابت کیا گیا ہے اس لئے ان کتابوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کبھی اس کو نہیں پڑھنا کبھی اس کو نہیں اس کا مطالعہ نہیں کرنا تو لوگ کہتے ہیں کہ تفریق پیدا کر رہا امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے ہار اس محاسبی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی معمولی آدمی کا نام ہے اپنے دور میں ایسے ہی بلند پایا آدمی ہے جیسے بلند پایا امام ابو زراء اور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ تھے ایسے ہی حسین قرابیسی کا ذکر آئے گا حسین قرابیسی بھی چوٹی کا مشہور آدمی تھا لیکن بیدات کی بنیاد پر بدقیدگی کی بنیاد پر منحج سے انحراف کی بنیاد پر میرے بھائیوں امت کے سنت کے ان ایمانیں اتنی سراحت کے ساتھ یہ باتیں کہیں ہیں یہ بیدات اور گمراہیوں کی کتابیں ہیں اس کے بعد کرنا کیا ہے ہمیں ان کتابوں کو تو نہیں پڑھنا ہے پڑھنا کیا ہے عالی کا بالاثر حدیث کو لازم پکڑو اب یہ دونوں چیزیں اکٹھا کر لیں آپ پہلا والا جملہ ایا کا اور اگلا والا جملہ علی کا سیم وہی بات علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین منبادی تمسکو بہا وعظو علیہ بن نماجز و ایاکم و محدثات الامور اسے پکڑ لو اور اسے بالکل چھوڑ دو اسے دوری ہے سیم یہی کیونکہ اہل سنت کی زبان ہے یہ سنت کے ائمہ ہیں جو سنت کی روشنی کے ساتھ روشنی حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے یہ جملہ یاد رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے کیا کہتے ہیں تم حدیث رسول کو لازم پکڑو سنت رسول کو لازم پکڑو کیونکہ سنت میں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس کے بعد تمہیں ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے سنت آپ کو بینیاز کر دے گی دنیا کی ساری بدت کی کتابوں سے آپ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اگر ابن کثیر ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمیں کوئی اور تفسیر جو غیرے غیرے اثر پر لکھی گئی ہے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت کوئی بھی تفسیر ہو سمجھ رہے ہیں نا چاہے تدبر قرآن ہو چاہے تفہیم القرآن ہو مثال کے طور پر اور یا تفسیر القرآن کن کی ہے یہ تفسیر القرآن سر سید احمد خان کی ہو ہمیں ان تفسیروں کی کیا ضرورت میرے بھائیو ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہمارے سامنے سنت موجود ہے تو سنت میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کی ہم کو ضرورت ہے نجات کے لئے دنیا میں عزت کے لئے نعمت کے لئے آمن کے لئے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت اس کی رضا مندی اور اس کی مغفرت کے لئے جو کچھ ضروری ہے وہ سب ہمیں سنت میں مل جائیں گی اور یہ سنت کی چیزیں ہمیں ان بیدات کی کتابوں سے بینیاز کر دیں گی یعنی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ پھر ہمیں علم حاصل کرنے کے بیدان میں ہمیں کوئی ایسی کتاب اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج اسلامی مکتبے کے اندر اللہ کی فضل و کرم سے سنت پر آثار پر مشتمل متعدد تفسیریں موجود ہیں ماضی سے لے کر کے حاضر تک کے ادوار کی تو ہمیں بیدات کی یا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اصماء و صفات کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہو اور مثالیں دینے کا یہ وقت نہیں ہے اس سے پہلے مثالیں بھی آ چکے اور آگے آئیں گے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اصماء و صفات کے ساتھ کھلوار عقل کا استعمال جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی سب کو اپنی عقل پر پرک کر کے ان کی اصل معنی کو پورے طور پر ناپیت کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی موجز اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو موجزات عطا فرمائے ہیں دوڑا کر کے انکار کیا گیا ایک سرسری بات ہے ورنہ اور باریک اور بہت سارے مسائل ہیں جو اسی قسم کی تفسیروں کا حصہ ہیں سمجھ رہے ہیں تو اب آخر ہمیں کیا ضرورت ہے ان کتابوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قول کو سمجھیں سنت رسول کو لازم پکڑو حدیث رسول اثر رسول کو لازم پکڑو کیونکہ تمہیں اس میں وہ چیزیں ملیں گی تم اس میں وہ چیزیں پاؤ گے جو تمہیں ان بیداد کے کتابوں سے بے نیاز کر دیں گے نیاز کا مطلب ضرورت ہوتا ہے نیاز مند یعنی ضرورت مند بے نیاز مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں قیلہ لہو یہ دیکھئے یہ کوئی آج کل کے شبہ نہیں ہیں بیدادیوں کے بیدادیوں اور اہل بیداد کی کتابوں کے بارے میں آج جب بات کی جاتی ہے تو لوگ بڑے بڑے شبہات لے کر کے آتے ہیں کہتے ہیں اس کی لینگویج بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بیداد ہے لیکن اس کی زبان بہت اچھی ہے اس کی تعبیرات بہت اچھی ہیں اردو اس کی بہت اچھی ہے عربی اس کی بہت اچھی ہے وہ عدب اور لیٹریچر کی زبان ہے اس کو پڑھنے سے زبان صدرتی ہے زبان کی زبان کے اندر مطلب بہتری آتی ہے یا کوئی اور پہلو کہتے ہیں اس کے اندر تاریخ کا بڑا اچھا خیال کیا گیا ہے اس کے اندر واقعات کو خلاصے کی طور پر بیان کر دیا گیا ہے پڑھنے والے کو آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے اس طرح کے دوسرے ادھر ادھر کے فضائل لاکر کے لوگ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس کو پڑھنا چاہیے تو یہ جو طریقہ آج ہے نا بھی بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی امت کے صرف کے اقوال میں کہ کوئی بھی بات جو آج ہمیں مل رہی ہے اس کی جڑے کہیں نہ کہیں آپ کو ماضی میں ملیں گی یہ جو فرقے جن کے نام آج ہم سن رہے ہیں یہ فرقے گرچے آج دنیا میں اس نام سے نہیں ہیں لیکن یہ سارے افکار و نظریات جو بیدت والے ہیں آج مختلف ناموں سے اور مختلف تحریکات اور منظمات کی شکل میں اور مختلف شخصیات کی شکل میں ہمارے بیچ میں موجود ہیں اچھا آگے کیا کہتے ہیں قیلہ لہو تو دیکھئے پوچھا گیا یہ جواب دے دیا امام زرعہ امام ببو زرعہ راضی نے کہ حارس محاسبی کی کتابوں کو نہیں پڑھنا ہے بیدت کی کتابیں گمرہی کی کتابیں سنت کو لازم پکڑو تم کو بیدت کی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑھے گی قیلہ لہو تو ان سے کہا گیا یعنی کہلے والے نے کیا کہا سوال کرنے والے نے کیا کہا امام صاحب ٹھیک ہے حارس محاسبی کی کتابیں پڑھنا تو نہیں چاہیے آپ کہہ رہے ہیں لیکن ان کتابوں میں بڑی عبرت و نصیحت کی چیزیں بہت کچھ سبق ملتا ہے بہت کچھ فائدہ ملتا ہے بہت کچھ نصیحت ملتی ہے تو پھر آخر پڑھنا چاہیے کیوں نہ پڑھا جائے اسے تو امام ابو زرعہ راضی نے ایک قائدے کے طور پر ایک جملہ ارشاد فرما دیا اور اسے ہر مسلمان کو ہر سنی کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے وہ کہتے ہیں مَن لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عِبْرَةِ فَلَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ عِبْرَةِ جسے اللہ کی کتاب میں نصیحت نہ ملے اسے ان کتابوں میں کبھی نصیحت نہیں مل سکتی اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے ہمدرد کون ہو سکتا ہے خیرخواہ کون ہو سکتا ہے رحیم کریم روف شفیق کون ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب میرے بھائیوں عبرت کا نصیحت کا سب سے بڑا خزانہ ہے تو جیسے اللہ کی کتاب سے عبرت نہ ملے اور اسی کے ساتھ نبی کی سنت کو جوڑ لو کیونکہ قرآن سنت دونوں الگ نہیں ہو سکتے قیامت آ جائے گی حشر کا میدان آ جائے گا لیکن دونوں جوڑا نہیں ہوں گے جہاں قرآن وہاں سنت جہاں سنت وہاں قرآن سنت قرآن سنت ایک ساتھ میں ولیت فرقا حتی یردہ علی الحوض یہ دونوں ہرگز ہرگز جوڑا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کاؤسر پر بھی آئیں گے تو الگ نہیں ہو سکتے تو قرآن و سنت میں جس کو عبرت نہ ملے اسے ہی دنیا کے ان بیدتیوں کی لکھیوئی کتابوں میں عبرت ملے گی یاد رکھ اس لئے ہمیشہ جب بھی کوئی کسی بیدت کی کتاب کی فضیلت بیان کرے کسی میب سائٹ کی فضیلت بیان کرے فلاں کی فضیلت بیان کرے کسی چینل کی فضیلت بیان کرے کسی اپلیکیشن کی بات کرے کہ اس کے اندر جڑ جاؤ ہے نا تو اسے ای جواب دینا ہے کہ بھئی جسے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں نصیحت نہیں مل سکتی اسے دنیا میں کہیں نصیحت نہیں مل سکتی ہمارے لئے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت جو صحابہ نے سمجھ کر کے ہم کو دے دیا وہ ہمارے لئے کافی ہے یہ اسے بتانا ہے اس کے بعد کہنے لگے سمہ قال پھر امام ابو ذران نے کیا کہا کتنی جلدی لوگ بیدتوں کی طرف چلے گئے جملہ دیکھو آپ کتنی جلدی یعنی یہ کتنی یہ خود بیدت ہے ایک تو یہ بیدت کی کتابیں پڑھنا اور دوسرے یہ کہ یہ خود اپنے آپ میں بیدت ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بیدت والی کتابوں کے بارے میں کہے اس کے اندر عبرت و نصیحت ہے تو بیدت والی کتابوں میں عبرت ڈھوڑنا بھی بیدت یہ امام ابو ذرعہ راضی کے کہنے کا مطلب ہے ما اسرعا ناسا علی البدع ما اسرعا ما افعال کا جو جملہ ہے عربی میں اس کو فیل تاجب کہا جاتا ہے کتنے تاجب کی بات ہے کتنا جلدی لوگ بیدتوں کی طرف چلے گئے یہ دیکھو عبرت کہاں تلاش کر رہے ہیں بیدتیوں کی کتابوں میں حارس محاسبی کی کتابیں انسان کو عبرت کا سبب بنیں گی یہ بات امام ابو ذرعہ راضی نے کہی اب میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ کہ اب آج تفہیم القرآن کی فضیلت بیان کرنے والے یا ایسے ہی تبلیغی نصاب فضائل اعمال کی فضیلت بیان کرنے والے یا ایسے ہی سر سید احمد خان کی کتاب تفسیر قرآن کی فضیلت بیان کرنے والے یا ایسے ہی امین حسن اسلاحی کی کتاب تدبر قرآن کی فضیلت بیان کرنے والے یا اس طرح کے اور جتنی کتابیں ہیں تفسیر کی یا میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ جو شاہ رفیع الدین وغیرہ نے ترجمہ کیا تھا قرآن کریم کا جو مجمع میں شائع ہوا تھا پہلے پہل اور اس کے بعد پھر جب اس کے اندر سریح بدعقیدگی کا پتا چلا سورة الفاتحہ کے ترجمے کے بعد اس کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ہم تجھی سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس پر تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس پر حاشیہ لگا کر کے کہا گیا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ ہی سے صالحین سے مدد مانگنے کے خلاف نہیں ہیں تب جا کر کے سعودی حکومت نے اس ترجمے قرآن کو بند کیا اس کا چھاپنا جبکہ وہ ملینز میں چھپ چکا تھا ایک ہی شاہی فرمان کے نتیجے میں میرے بھائیو آپ بتائیے کہ ان تفسیروں کے بارے ہم کیا کریں گے یا مثال کے طور پر اور بھی اس طرح کی کتابیں ہیں مرانہ مدودی کی کتابیں آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں چاہے وہ تفہیمات ہو تنقیہات ہو رسائل مسائل ہو یا مثال کے طور پر چار بنیادی استلاحات ہیں یا حکومت الہیہ کے نام پر انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ہے کی نہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کیا حال ہوگا حسن البنہ کی نظریات کو آپ دیکھ لیں آپ لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے الدائیہ کیا کہاں مذکرات الدعوہ والدائیہ دعوت اور دائی کے مذکرات یعنی اس کے نوٹس اس کو یاد دلانے والی چیزیں ہیں کیا کیا نہیں لکھا اس کے اندر میرے بھائیو شرکیاں بات ہیں عقیدہ کا عقیدہ توحید کا کھلوار پورے طور پر آپ کو ملے گا حاد الحبیب معل احباب قد حضارا ہے کی نہیں کیا کہاں یہ حبیب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں اور کیا کہاں وَعَفَا أَمَّن قَدْ مَذَا وَجَرَا اور اپنے ساری امتیوں کا گناہ جو کچھ بھی ماضی میں ہو چکا ہے ان سب کو معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وفات نہیں پائے ہیں کیسے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے یہ عقیدہ کیسا ہے میرے بھائیوں تو اب آپ بتائیے کہ یہ افکار نظریات یہ فرقے اور یہ اپنے اپنے فرقوں کے اپنے اپنے کہہ لیجئے پارٹیوں کے اپنے اپنے احضاب کے جو نمائندے ہیں ان کی کتابوں کو کتنی فضیلت کے ساتھ بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو نہ پڑھا جائے کیونکہ اس کے اندر عقیدے کا فساد ہے منحج کا فساد ہے اس کے اندر بیدات ہے خرافات ہے جھوٹے سچے واقعات ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ امت میں تفریق پیدا کرنے والی بات یہ اصل نکتہ ہے سمجھنے کی تفریق کب ہے جب سنت کو بیدات کے ذریعے سے ملا دیا جائے جب توحید میں شرک کی آمیزش کر دیا جائے تب تفریق پیدا ہوتی ہے ساری امت توحید پر چلے ساری امت نبی کی سنت پر چلے تو تفریق نہیں ہے یہی تو اتحاد ہے یہی تو ایک جہتی ہے اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں اس لئے ہم بانٹ نہیں رہے ہیں بلکہ جو بیدات کی وجہ سے بٹوارہ ہو گیا ہے اس کا خاتمہ کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے اصلاف کی قربانیاں ہیں اور یہ ان کی طرف سے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری باتیں ان کی طرف سے آئی ہوئی ہیں بہرحال تو یہ امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ کی کا قول ہے اور جو تہذیب تہذیب کے اندر اور تاریخ بغداد کے اندر موجود ہے اسی طرح سے ایک قول اور پڑھ کر کے اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں اگلا جو قول ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ہے اور حارس محاسبی ہی کے بارے میں ہے انہوں نے کتابوں پر بات کی ہے کتابوں پر ان کی کتابیں جو ہیں وہ بیدات اور زلالت کی کتابیں اسے نہ پڑھا جائے سنت کو پڑھا جائے تم کو بیدات کی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور رہی بات کہ اس کے اندر عبرت ہے تو عبرت ہے کہ نہیں ہے اس کا جواب اللہمہ امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ نے دے دیا ہے یہاں پر اگلی جو بات امام احمد بن حنبل کی ہے اس میں ایک الگ نکتہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت سارے بعض مولویوں کی بعض بزرگوں کی ہے نا ان کی پارسائی ان کا ظاہری تقوی ان کا حلیہ ان کا وضا قطع اس کو بیان کر کے دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بڑے موتبر ہیں ان کی رلاحیت دیکھو ان کا تقوی دیکھو ان کی بذرگی دیکھو ہے نا یہ اگر قابل اتباع نہیں ہے تو پھر کون قابل اتباع ہو سکتا ہے یہ اگر ہمارے اگوا اور پیشوانی ہو سکتے اور یہ اگر مثال کے طور پر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے تو پھر کون آئیڈیل ہو سکتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں کتنا موتبر ہے اس کا پتہ آپ کو اس سے چلے گا اور اس کے پہلے بھی پتہ چل چکا ہے خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی کے حدیث بلکل واضح ہے نا خوارج ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے میرے بھائیوں نشانہ تو گٹھے ہوں گے جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کے اٹھنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر پر یعنی ان کے پیروں پر گٹھے پڑ جاتے ہیں ایسے گٹھے ان کے پیشانیوں پر ان کے ہے نا ہاتھ اور پیر پر دکھائی دیں گے نماز ایسی پڑھیں گے کہ تم کو ایسا لگے گا کہ ہماری نماز ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہماری اور نیکیاں قرآن کی تلاوت ان کے تلاوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو پتہ یہ چلا کہ اس ظاہر کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے کیونکہ اللہ کربی نے آگے بیان فرمایا یمرقون من الدینی کما یمرقصہم من الرمیہ ان سب کے باوجود یہ نماز یہ روزہ یہ تلاوت یہ سجدے کا نشان یہ گھٹا اور رات میں دیر تک نمازیں پڑھنے کی وجہ سے چہرے کے اوپر بے خوابی یعنی نید کے آثار ان سب کے باوجود یمرقون من الدینی کما یمرقصہم من الرمیہ وہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر تیز رفتار تیر شکار کے جسم سے پار ہو جاتا ہے اور اس تیر پر کوئی نشان بھی دکھائی نہیں دیتا نہ خون لگا رہتا ہے نہ گوشت کا اثر دکھائی دیتا ہے کچھ بھی نہیں اور شکار مردہ پڑا رہتا ہے اور تیر باہر نکل جاتا ہے ایسے ہی لوگ اپنے دین سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے تو پتہ چلا کہ ان کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے ہی یہی بات یہی مضمون امام احمد بن حنبل نے حارس محاسبی کے بارے میں ارشاد فرمایا امام احمد الحنبل رحمت اللہ علیہ سے حارس محاسبی کے بارے میں پوچھا گیا یعنی وہی کہ وہی ان کی باتوں کو مانا جائے نہ مانا جائے ان کی باتیں سنی جائے نہ سنی جائے ان کی کتابیں پڑھی جائے نہ پڑھی جائے بڑے نیک ہیں بزرگ ہیں پوچھا گیا تو آپ نے بھی بڑی سخت بات کہی چنانچہ آپ نے پوچھنے والے سے کہا اس کے سر نیچا کرنے سے دھوکھا نہ کھانا یعنی سر جھکا کے ہے نا ایسے جیسے آدمی ہمیشہ اپنی نگاہوں کو پس رکھے اور مراقبے میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلکل یعنی کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یقصوی کے ساتھ یاد کر رہا ہو اس کیفیت میں کہتے ہیں کہ اس کے سر نیچا کرنے کو سر جھکانے کو دیکھ کر کے دھوکھا نہ کھانا کیونکہ وہ بہت برا آدمی ہے عربی والی جو عبارت ہے اس لئے کہ وہ بڑا برا آدمی ہے کیا یہ سب غیبت ہے یہ بھی ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ پیٹ پیشے غیبتیں کرتے ہیں جس آدمی کی بیدات اور جس کا شر پوری دنیا کو گمرہی کی لپیٹ میں لے چکا ہو اس کی برائی کرنا غیبت ہے ہی نہیں نیکی ہے نیکی اس کے بھی ساری حوالے آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہلِ بیدات کی مضمت غیبت میں نہیں آتا اس لئے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر دیکھئے کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا برا آدمی ہے اس سے بات بھی نہ کرو اس سے بات بھی نہ کرو بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کوئی بات اچھا یہ بھی قجیب و غریب بات ہے کہ شیطان چونکہ ساتھی ہوتا ہے اہلِ بیدات کا اس لئے وہ باتیں بہت جلدی دلوں میں جگہ بنا لیتی ہیں شبہا لٹک جاتا ہے دل کے کسی کونے میں وہ بیدات اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جڑے مضبوط ہونے لگتی ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی پورے طور پر سنت سے نکل کر کے کسی بیدات کی راہ پر نہ چل پڑے کہتے ہیں وہ کسی عزت و تقریم کا مستحق نہیں ہے وہ کرامت کا کسی تقریم کا کسی عزت کا مستحق نہیں ہے کہتے ہیں اور نہ اس سے کسی آنکھ کو تھنڈک مل سکتی ہے یعنی آدمی کوئی کتنا بھی امید لگا کے بیٹھا رہے اس کے پاس جانے والے کو کبھی کوئی سکون اور کوئی دل کی تھنڈک آنکھوں کی تھنڈک اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے ہاں اگر کسی کا دل ہی ہے نا بیدات کی لپیٹ میں آ چکا ہو تو وہ چلا جائے گا اس کو اچھا لگے گا وہ ایک الگ بات ہے ورنہ اصل یہ ہے کہ اس سے دور رہنا ہے اس کی باتیں نہیں سننا ہے اور اس کی کوئی عزت و تقریم نہیں کرنی ہے یہ بھی یاد رہے کہ اہلِ بیدات کی کوئی تقریم نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اچھا بہرحال یہ چند اقوال تھے یہ کیا ہے چند اقوال ہیں یہ کہاں لکھے گئے اگر کوئی اہلِ بیدات کی کتاب کو پڑھے گا جو اس کا اہل نہیں ہے وہ ابتدی طالبِ علم ہے عام آدمی ہے یا سادہ سودہ انسان ہے یا صرف جنرلی عمومی طور پر پڑھنے اور سٹڈی کرنے کے لئے اس کا مطالعہ کرے رد کرنے کے لئے نہیں تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ بیدات ہے نا وہ شبہہ بن کر کے اسے گمرہی کا راستہ نہ کھول کے دکھا دے یہاں پر یہ سارے اقوال نوٹ کیے گئے اور یہ بتلایا گیا کہ ہمارے اسلاف بیدات اور اہلِ بیدات سے کتنا چوکن نہ رہا کرتے تھے اور امت کے لوگوں کو کیسے ان سے آگاہ کرتے تھے کہتے ہیں چنانچہ ابیدتیوں کے ساتھ یہ نیچے ہاشیے میں ہے صفحہ نمبر 274 پر کہتے ہیں ابیدتیوں کے ساتھ تعامل کی بابت صرفِ صالحین کا منحج اور ان کی کتابوں اور ان کی باتیں سننے کے بارے میں اور تیور کتابوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کتابیں پڑھنا الگ چیز ہے کتابیں پڑھنا الگ چیز اگر کتابیں پڑھنا اتنا خطرناک ہے تو سننا اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جب آدمی بولتا ہے کوئی تو وہ اپیل کرتا ہے اس کے بولنے کا اثر بھی ہوتا ہے اس کے لب و لہجے کا بھی اثر ہوتا ہے اس کے تلقیم کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے ایموشن ان کا بھی اثر ہوتا ہے انسان پر اس لئے یہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں کتابوں کے اوپر ان کی کیسٹوں کو آج ہم کہہ لیں ان کی آڈیو کو ویڈیو کو ان سب کو قیاس کر لیں ان کے شارٹس کو قیاس کر لیں ہے نا صرف ایموشنل بات نکال کر کے لوگوں کی بیچ میں اسے عام کر دیا جاتا ہے ایک عام آدمی پڑھتا ہے سنتا ہے اسے لگتا ہے کہ اتنی قیمتی بات آج تک ہم نے کبھی نہیں سنی ہے جبکہ وہ بیدات کی بات ہوتی ہے انسان کو گمرہی میں ڈال دیتی ہے کہتے ہیں تو کیا تو بھلا کیا ہمارے نوجوان اس منحج کو سمجھنے اور اس دور کے اہلِ بیدات اور نفس پرستوں کی کتابوں اور کیسٹوں سے بچنے کے لئے تیار ہیں اس دور شیخ جمال کہہ رہے ہیں اس دور کے بیداتیوں کی کتابیں پڑھنے سے اور ایسے ہی ان کی کیسٹوں کو سننے سے کیا بچنے کے لئے تیار ہیں اتنی خطرناک باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اور آپ کو سب کو بچنا چاہیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صلف امت کے ان اقوال اور ان آثار کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین و بارکانا رب العالمین و بارکانا السلام علیکم و رحمت اللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین